ہم ہم جو اچھی چیزیں وہ پاکستان میں تو رکھتے نہیں ہیں وہ تو ہم باہر بیجتے ہیں اچھا انسان باہر بیج دیتے ہیں اچھا ڈاکٹر باہر بیجتے ہیں ابھی یہ دو سالوں میں کتنے لوگ باہر گئے ہیں اور پاکستانی پاکستان کے ساتھ پیار نہیں کرتے اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمارا اسلاح انہوں نے کدھر کدھر رکھا ہوا ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کیا پتہ ہم اسٹم بھارود کے اوپر اکھڑے ہوں ٹھیک ہے کوئی ٹیکنیکل غلط ہو جائے ہم اڑ جائے ہمیں کیا پتہ ہے جب یہاں پہ کچھ ان سے سنبھال ہے نہیں جاتا تو ہم کیسے ان پہ یقین کر لیں جب ان کیسے جی ایچ کیوں نہیں سنبھالا گیا ٹھیک ہے آرمی سینٹر جنا وہ نہیں سنبھالا گیا تو پھر ایٹم پہ ہم یہ کیسے سنبھال سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال میں انہوں نے ٹھیک ہے بھئی یہ تو شرلی پٹاہے کی طرح چلا دیں گے جب جب انہوں نے دیکھنا ہے نا کہ ہمارے بس سے نکل کیسا ہمیں رشیا کی وار کے لیے ملا تھ تھا اس میں سے آدھا ہم نے رکھ لیا تھا آدھا آگے پہنچایا تھا آدھا ہم نے بیچ دیا تھا ٹھیک ہے اور جب وہاں کی کوئی ٹیم پاکستان آری تھی امریکن تو انہوں نے وہ آبادی میں چلا دیئے تھے آج تک پانچ ہزار لڑکیاں کالیج کی ابھی تک نہیں ملی ہیں جو اس دن غائب ہوئی ہیں یہ بات کوئی بھی نہیں کرتا ہم لوگوں نے زندگی میں جب بھی کوئی بھی ہم نے اتحار باہر سے لیے رشیہ سے لیے یو ایسے سے لیے ہم لوگوں نے یہاں توس کو اپن اپنے بلوٹستان میں یا ہم لوگوں نے کشمیر کے اندر یوز کرنا چاہا ہے اس کو مجاہدین کے سرور یا کسی کی بھی تو تو جیسی ہماری اس طرح کی ہمارا ایمیج ہوگا تو وہ ابھی سی بات ہے کہ اگلے لوگ یہی کہیں گے خاص طور پر انڈیا کے بعد ان کو ہتھیار نہ دیں کیونکہ دوبارہ غلط استعمال کریں گے ہماری ریپو اس طرح امریکہ کو انڈیا نے پیغام دیا ہے کہ اس سے اسلے اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں پاکستان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے پاکستان مغربی ہتھیاروں کا غلط استعمال کر سکتا ہے کیا کہیں گے میرا خیال ہے ٹیک ہی کہا ہے میں پاکستانی ہوں مگر بات سچ کرنی چاہیے جب یہاں پہ کچھ ان سے سنبھالا ہی نہیں جاتا تو ہم کیسے ان پہ یقین کر لے جب ان کیسے جی ایچ کیوں نہیں سنبھالا گیا ٹیک ہے آرمی سینٹر جنا وہ نہیں سنبھالا گیا تو پھر ایٹم پہم بھی کیسے سنبھال سکتے ہیں ٹیک ہے میرا خیال میں انہوں نے ٹھیک ہے بھائی یہ تو شرلی پٹاہے کی طرح چلا دیں گے جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بس سے نکل کی ساری بات انہوں کے تو بچے باہر ہیں ان کی تو سب کچھ باہر ہے یہ تو باہر جا کے ہڈر کر دیں گے بھائی چلا دو بس ختم کرو اس کو ان کا کیا جائے گا دیکھیں کوئی بھی ملک ہے جب اتنا بڑا ایٹمی تو پاور بن جاتا ہے جب اس کے پھر سب کچھ ہوتا ہے تو خالی ایٹم کو نہیں تو نہیں دیکھنا نا کیا اس کی سکوٹی ہے پاکستان کی کوئی سکوٹی ہے ہر انڈیا میں میرا خیال ہے کسی بینک کے آگے ایک سپائی جو ہے نا ڈنڈا لے کے بیٹھتا ہے تو اس کو بھی لوگ نہیں روٹ دے یہاں پہ چھے چھے گاڑ بیس بیس گنمن کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی وہ روٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا پاکستان کا تو کوئی بھی نہیں ہے بھائی وہ انڈیا کہہ سکتا ہے ہم سے وہ بڑا ملک ہے ان کو خدشات ہوں گے انہوں نے جتنے خدشات انڈیا نے جب سے پاکستان بنایا جتنی بھی انہوں نے باتیں کی تھی وہ انہوں نے پ پوری نہیں کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا پچاس ساٹھ سال کا یہ ملک ہے اور پچاس ساٹھ سال بعد پدن کا کیا ہوگا وہ دیکھیں اب نظر آگیا یہ تو اچھی ہستیاں اللہ کی ولی ہیں یہاں پہ تب یہ ملک چل رہا ہے بکایا یہاں کوئی حال ہے آپ خود دیکھیں نا کوئی حال ہے جتنا یہ ابھی ڈراما ہوا ہے جی اچ کیو اللہ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر ہوا ہے سارا پری پلین ہی ہوئے نا ٹھیک ہے تو پھر انڈیا تو بات کرے گا نا اس کو موقع کس نے دیا ہے ہم نے د ہے نا تو سر پاکستان نے اتنا اسلا کرنا ہی کیا ہے یہ سمجھ سے بالاتار ہے آپ اپنے دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں اسلا آپ لینے کی بجائے دوسری چیزوں میں ٹریڈ کریں کوئی اچھی ٹیکنالوجی ملک میں لائیں جسے لوگوں کو فائدہ ہو اسلے سے بھلا کبھی کسی کا فائدہ بھی ہوئے دیکھیں سیونٹی پر اہلے ایٹی کے بعد نا ہمارے پاس کتنا اسلا تھا کتنا ہم نے دیکھیں وہاں اوجڑی کیم میں مزائل چلائے جو اسلا ہمیں رشیہ کی وار کے لیے ملا تھا اس میں سے آدھا ہم نے رکھ لیا تھا آدھا آگے پہنچایا تھا آدھا ہم نے بیچ دیا تھا ٹیک ہے اور جب وہاں کی کوئی ٹیم پاکستان آرہی تھی امریکن تو انہوں نے وہ آبادی میں چلا دیئے تھے آج تک پانچ ہزار لڑکیاں کالیج کی ابھی تک نہیں ملی ہیں جو اس دن غائب ہوئی ہیں یہ بات کوئی بھی نہیں کرتا ٹیک ہے وہ ازاول حق نے چلوایا تھے کہ وہ ٹیم بھاگ جائے وہ ٹیم بھاگی تھی ٹیک ہے سارے پ ہروں میں آکے مزاہل گرے تو کس کی گلتی تھی تو انڈیا تو صحیح کہہ رہا ہے نا پھر کہ کس لیے آپ جب آپ افاظت نہیں کر سکتے ہو آج وہاں نواز شریف پارک بنایا گیا ہے میں آپ کے فیضاباد کے دو کلومیٹر آپ نے اوچڑی کیمپ بنایا ہوا تھا اسلاح رکھا ہوا تھا کیا تک بنتی ہے اب ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا اسلاح انہوں نے کدھر کدھر رکھا ہوا ہے ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے نا کیا پتا ہم اس ٹیم بھارود کے اوپر اکھڑے ہ ہوں ٹھیک ہے کوئی ٹیکنیکل غلطی ہو جائے ہم مر جائے ہمیں کیا پتا ہے تو بات یہ ہے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرو کہ جب دیکھیں جو گریب ہوتا ہے تو وہ امیر سے بنا کے رکھتا ہے وہ کسی سے بگاڑتا نہیں اس کو پتا ہے جو کھالی ہے تو ہم ہم سکی بدماشی کر رہے ہیں اسلاح کے زور پر تو نہیں جی سکتے نا آپ نے بڑی اچھی بات کی اسلاح کے زور پر نہیں جی سکتے اسلاح کھا نہیں سکتے بم بھام کھا نہیں سکتے ہمیں روٹی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھے ایجوگیشن چاہیے میں اچھے روزگار کے موقع چاہیے جو پاکستان کے پاس نہیں ہیں انہوں نے سارا زور جو ہے وہ اسلاح پر دیا ہوا ہے بم پر دیا ہوا ہے لیکن ان چیزوں کے طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کے سور کیا صورتحال ہے یہ آپ جانتے ہیں میں جانتی ہوں ان کو کوئی فرق نہیں پ اچھا ایک چیز جو قابل غور ہے انڈیا اپنا جتنا بھی ویپن ہے وہ اس میں خود کفیل ہے خود مختار ہے وہ خود بناتا ہے یہاں تک کہ دوسری کنٹریز کو اب ایکسپورٹ کرنے لگ گیا ہے اگر ہمیں اسلے کی اتنی ضرورت ہے تو ہم اپنے ملک میں خود تیار کیوں نہیں کر لیتے کیوں ہم رشیا امریکہ اور چائنہ کی طرف بار بار ان چیزوں کے لیے دیکھتے ہیں پھر ان سے زلیل بھی ہوتے ہیں اصل بات یہ کہ اسلہ تو چھوڑیں ہم تو کوئی چیز تیار نہیں کرتے ہم تو ہر چیز گاڑیاں تک ہر چیز ہم باہر سے لیتے ہیں اسلی کو کیا کہنا ہے ٹھیک ہے کیا پتہ یہ اسلہ بھی جو بے بنائیں کیا پتہ وہ بھی ٹوز کر جائے اینڈ ٹیم مطلب ہے کہ دغا دے جائے ٹھیک کرتے ہیں شکر ہے کوئی چیز تو یہ صحیح کرتے ہیں ٹھیک ہے لیتے ہیں باہر سے کیونکہ پاکستانیوں پر دیکھو ان کو خود اعتماد نہیں ہمارے جو بکتر بند گاڑی ہیں الخالر ٹینک ہے وہ دنیا میں مشہور ہے ٹھیک ہے ہمارے جو تیارے بن رہے ہیں وہ دنیا عراق نبتی سے تیارے خریدے ہیں ٹھیک ہے ہم سے ہم جو اچھی چیزیں وہ پاکستان میں تو رکھتے نہیں ہیں وہ تو ہم باہر بیجتے ہیں اچھا انسان باہر بیجتے ہیں اچھا ڈاکٹر باہر بیجتے ہیں ابھی یہ دو سالوں میں کتنے لوگ باہر گئے ہیں اور پاکستانی پاکستان کے ساتھ پیار نہیں کرتے یہی وجہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں جب ہمیں ٹراتی ہے کہ ہمارا دشمن بہت بڑا ہے اس نے ہتھیار بنا لیا ہے اس نے غوری فلانا پرتوی بنا لیا ہے اس نے یہ بنا لیا ہے اس نے ایٹم بام چلا دیا ہے اوہ تو بھائی تو آپ یہ چیزیں تو ہم سے کہتے ہو یہ تو چیزیں ہم سے کہتے ہو ٹیکس دو ہمیں یہ کرو ہم یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں جہاس خریدیں گے سولہ خریدیں گے اور بھائی جو اس ماشیعی اس نے ترقی کیا اس پر سٹیشمنٹ کیوں نہیں بولتی جو اُن کے مُلک میں استعاسی استقام ہے اُس پر ہماری سٹیجبلشمن کیوں نہیں بولتی کہ یہاں بھی آو نا او بھائی آپ پیسے لے لیتے ہو ٹھیک ہے آپ کا اصلہ کیا کام کا جب نو مہی کا واقعہ ہو گیا آپ کے انٹیلیجنس کس کام کی جب نو مہی کا واقعہ ہو گیا آج آپ پہلے ان کو کہہ رہے تھے ہم نے ماف کر دیا ہے ہم نے دل بڑا کیا ہے گولی نہیں چلائی تو ان کو اب ضلیل کس لیے کر رہے ہو ماف کیا تو ماف کر دی یہ بالکل ٹھیک آئے کیونکہ ہم لوگوں نے زندگی میں جب ہی بھی کوئی بھی ہم نے اتحار باہر سے لیے رشیہ سے لیے یو ایسے سے لیے ہم لوگ نے یا تو اس کو اپنے ملک کے اگنس استعمال کی ہے جیسا کہ ہم لوگ نے فاتا میں ہم لوگ نے سوات میں بلوٹستان میں یا ہم لوگوں نے کشمیر کے اندر یوز کرنا چاہا ہے اس کو مجاہدین کے ترو یا کسی کے بھی ترو تو جیسی ہماری اس طرح کی ہمارا ایمیج ہوگا دوستو امریکہ ہمیں ساتھ دگلی نیت اپناتا ہے ایک طرف جو ہے پاکستان کے آتنگواج کے اوپر برائیہ بھی کرتا ہے دوسری طرف اس کو آتنگواج سے نپڑنے کے نام کے اوپر ہتھیار بھی دیتا رہتا ہے اور وہ ہتھیار جو اگل بگل کے دیش سے ان کے خلاف ہی استعمال ہوتے ہیں چاہے ہمارا دیش ہو چاہے ایران ہو چاہے اراک ہو یا پھر افغانستان ہو افغانستان کے اندر پاکستان کے طرف سے اتنی مثالیت آگے گئی تھی کہ وہاں پر بہت سارے لوگ مارے گئے تھے اور ہماری طرف جب یہ کس میر کے اندر اپنے مجاہد دین ان کو ہم لوگ آتنگواج کہتے ہیں یہ لوگ پراؤڈلی جو ہے ان کو مجاہد دین کہتے ہیں ان کو ہتھیار دے کر بیٹھتے ہیں پھر وہ جو ہے ہمارے یہاں آتے ہیں کس میر کے اندر سینہ کا سکار ہوتے ہیں یہاں پر آ کر آتنگواجی گددیو کو بہت تیجی سے انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کس میر کو آجاد کرائیں گے اسی لئے بھارت نے امریکہ سے کہا ہے کہ اگر آپ کو چلنا ہے تو ایک راہ کے اوپر چلئے آپ دونوں ناؤں کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا آپ ایک طرف پاکستان کو آتنگواج کے اوپر بھرائی بھی کرتے ہیں دوسری تب اس کو ہتھیار دیتے ہیں اور وہی ہتھیار سے آتنگواجی جو گھٹنائے ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں جو اگل بگل کے دیس ہیں وہ پریسان ہوتے ہیں اور یہ چیز خود پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا اس میں جو چاچا تھے انہوں نے بلکل صاف صاف کہہ دیا کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ جو ہتھیار ہیں ان کو سرچھت نہیں رکھ سکتے ہیں اور ہمارے یہاں دیس کے اندر ملکہ پاکستان کے اندر جو ہتھیار ہیں وہ ہماری جنتہ کے لئے ہی یوج ہوتے ہیں چاہے وہ نو مائک کے سمائے آپ نے دیکھا ہو کہ جو آرمی والے تھے وہ گولیاں چلا رہے ہیں چاہے وہ بلچستان ہو یا سند ہو یا پھر اور علاقے ہو جہاں پر آرمی کارواہی کرتی ہے پاکستان کے ناغریوں خلاف ویسے پاکستان کے جو آرمی ہے وہ ہمیشہ سے اپنے ناغریوں خلاف جو ہے اتیار کا پریوک کرتی رہی ہے چاہے وہ ڈکٹیٹر سپ رہی ہو چاہے وہ پردار منتری رہ ہو سب نے جو ہے وہاں کی جنتہ کمارہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ دو طرح کی چالے چلتا رہتا ہے یا پھر جو ہے امریکہ کوئی سڑیند کر رہا ہے بھارت خلاف وہ ہمیں کمنٹ سیکسن میں بتا سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہنجے بھارت